السلام علیکم دوستو علی ٹی وی میں ویلکم کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ٹک ٹاک گرل حریم شاہ کے بارے میں بتایا جائے گا اس کی اصلیت بھی بتائی جائے گی اس کا مکرو چہرہ بھی بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ حریم شاہ سیاستدانوں کے کمروں تک کیسے پہنچی اور کتنے سیاستدانوں کو اپنا شکار بنا چکی ہے دنیا کے سامنے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر متعارف کرانے والی حریم شاہ وقت با وقت سوشل میڈیا پر زینت بنتی رہتی ہے اور بقول وہ تیری کے انصاف کی ورکر ہے جو کہ پاکستان تیری کے انصاف چیرمن امران خان کے ساتھ بھی اس کی تصاویر وائرل ہوئی پاکستان کے ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے اپنے چوٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کی جس کو ایک سرکاری امارت کی آفیس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے تو دوستو حریم شاہ نے اس ویڈیو پر لکھا تھا کہ یہ ویڈیو اس نے وزیر اعظم ہاؤس میں بنائی تھی تو جس کے بعد سوشل میڈیا سارفین سمیت پی ٹی آئی کے سپورٹرس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور کافی زیادہ حریم شاہ پر تنقید کی اور اس کے بعد پالیامنٹ میں بھی اس کی ایسی ویڈیو نظر آئی جس میں وہ خود خود کے جا رہی ہے اور وہ اپنی پاؤں سے دروازے کو کھولتی ہے اور دفتر خارجہ میں بھی ایک ویڈیو بنائی ہے حریم شاہ نے اور حریم شاہ کی مزید ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی رہتی ہیں اور دفتر خارجہ میں بھی حریم شاہ کو دیکھا جا سکتا ہے دفتر خارجہ میں جس کانفرنس میں ویڈیو بنائی گئی جس میں وہاں اہم امور پر میٹنگ کیا جاتا ہے اور حریم شاہ نے واضح بتایا کہ یہ ویڈیو میں نے دفتر خارجہ کانفرنس میں بنائی ہے اور حریم شاہ کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو بنا کر کسی کو بھی دلازاری نہیں کرنا چاہتی تھی اس کانفرنس حال میں تمام کرسیاں کھالی تھی اس وجہ سے وہاں پر بیٹھ گئی تو دوستو حریم شاہ نے بتایا کہ لوگ میری مکمل ویڈیو دیکھتے بھی ہیں لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں پھر بھی تنقید کرتے ہیں اور حریم شاہ نے یہ بھی بتایا کہ میری تصاویر عمران خان ہاؤس بنی گالا میں بنی ہوئی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو حریم شاہ کے کون سے ایسے شخص ہیں جن کی وجہ سے یہ سرکاری دفاتر میں پہنچتی ہیں تو حریم شاہ سے سوال کیا گیا کہ حریم شاہ نے کہا کہ کوئی عام شخص بھی جا سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی دفتر میں جا سکتا ہے کوئی بھی وزیرعظم کی کرسی پر اس طرح بیٹھ سکتا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں ایسا ممکن بالکل نہیں ہے حریم شاہ نے یہ بھی کہا تعلق سے باتوں سے ایسے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس لیے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں ان کا نام لوں گی تو لوگ ان پر بھی تنقید کرنا شروع کر دیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا وہ نام نہیں لینا چاہتی ایک انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا آپ مہانہ خرچہ کتنا ہے حریم شاہ نے کہا کہ دو لاکھ سے بھی زیادہ میرا مہانہ خرچہ ہے اور اس سے بھی یہ پوچھا گیا کہ کہاں سے آتا ہے اتنا پیسہ تو حریم شاہ نے کہا تھا کہ جب رات کو سوتی ہوں تو صبح کو اٹھتی ہوں تو پانچ یا دس لاکھ روپے پڑے ہوتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جنگی جاز پر کیوں بیٹھتے ہیں تو حریم شاہ نے کہا میں پانی والے جاز پر بیٹھتی ہوں اس کے بعد اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ایک سرکاری دفتر کو ٹرانگ اٹھا کر کیوں کھولا یعنی آپ وہ دروازہ ہاتھ سے بھی کھول سکتی تھی تو ٹرانگ سے کیوں کھولا لیکن ہمارے سیاستدان بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہے اور یہاں پہ اگر کسی سیاستدان کا نام لیا جائے گا تو حریم شاہ کی شان میں گستا گئے ہوگی کیونکہ یہاں پہ سیر سے سوا سیر بیٹھے ہیں تو دوستو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل علی ٹی وی اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں مزید معلومات کے لئے ہمارا چینل علی ٹی وی اوفیشل ٹیپل ون وزٹ کریں شکریہ اللہ نگے بان اللہ حافظ